عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوگاوہ صدات ازداری یوٹیوب چینل آج ہم اس وقت محللہ شافریت نوگاوہ صدات میں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آلی جناب کمال عباس عبدی صاحب تو یہاں پر سبیل امام حسین علیہ السلام ہے آئیے ان سے ریلیٹڈ کچھ سوال کرتے ہیں پہلا سوال یہ کہ جو دور چل رہا ہے کرونا کا اس کو لے کر آپ نے یہاں پر کیا کیا ساودھانیاں بڑھتی ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسٹیم شیعہ جہاں مزید کے پیچھے بیک سائیڈ میں سبیل امام حسین علیہ السلام پر کھڑا ہوں اور ہم نے یہاں پر کرونا کے ریٹیو میں جو بہت چیزوں کا انتظام کیا ہے سینٹائزر ہے ماسک ہے اور ماسک بھی ہم جہاں جہاں پانی پلا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کو ماسک بھی بات رہے ہیں اور جو لوگ آتے ہیں سینٹائزر کرتے ہیں گلاس لیتے ہیں اور وہ گزال ڈسپوزہ لیں جو پھیک دیتے ہیں جو ہم دوبارہ اس گزال گلاس کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور جو بھی اور زیادہ تر سوچال ڈسٹنس کا خیال کر کر بھیڑ اگر ہوتی ہے تو اپنے طرف سے جگ وغیرہ الگ سے اٹھا کر اور لوگوں کے پاس وہی پہنچاتے ہیں جس سے کہ بھیڑ اور جو ہے آپ اس میں گہدرین نہ ہو پائے اسی وجہ سے ہم نے پوری طریقے سے کرونا کا خیال لگتے ہوئے اور یہ آپ دیکھتے رہے ہیں ماشاءاللہ کافی چوڑ ہے اس کے وجہ سے پانی میں پلانے میں ہم لوگ کوئی دکت اور پریشانی نہیں ہے یہ سبیل امام حسین علیہ السلام کے نام سے ہے اور سبیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی help کرنا انتظام کرنا اسی کے نظریے سے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بزرگ عورتے سب مل کر اس سبیل پر آتے ہیں اور اپنے اپنی پیاس امام حسین پیتے ہیں اور امام حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں تو جیسا یہ اس ٹائم محول چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پرشانی آپ کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے جہاں تک پرشانی کا سوال ہے جو اس نے اپنی ایک گائی لائنس شروع میں دی تھی اور امام حسین علیہ السلام کے جلوس اور عزاداری کے سلسلے میں کچھ باتیں غلط آئیں تھیں اس کا ہم سب کو پوری بستی کو اور خاص کر ہماری مسجد کے جو پیش امام محول محصور صاحب ان سب کو اس بات کا احساس ہوا تھا جو آج تک کبھی نہیں ہوا اور آسا پرشانی نے ہمارے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کی جو کبھی نہیں ہوئے چودہ سو سال سے آج تک عزاداری امام حسین ہو رہی ہے اور جہاں بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ ظلم کے خلاف ہے اور انسانیت کی زندہ کرنے کے لئے ہے پھر بھی ہم نے پرشانس سے ریکویسٹ کی اور یہاں کے لوکل انچارج اور ہمارے ایس ڈی ام صاحب اور ہمارے ایس اچو صاحب نے ہماری بہت ہیلپ کی اور کہا کہ آپ لوگ اپنے آپ عزاداری سکون سے اپنے عزا خانوں میں کیجئے ہم آپ لوگے سے سب یہی چاہتے ہیں اور کاز کر سوشل ڈسٹننگ کا خیال کرتے ہوئے اسی لئے ہماری سبیل لگی ہوئی ہے اور تقریباً سبھی جہاں جہاں پر بھی سبیلیں ہیں اسی لئے سے لگا رکھی کہ سوشل ڈسٹننگ کا خیال ہے سینٹیزر کا خیال لکھا ہوا ہے ماس کا خیال لکھا ہوا ہے اور یہاں کا پرشانس نے لوکل لوگوں کو ہمارا ان کا شکر گزار رہے ہیں کہ تھانہ دیکش کا ایس ڈی ام صاحب کا جنہوں نے ہمیں ازاداری کرنے کا تھوڑا سا موقع پرام کیا اور جس سے کہ ہماری گھروں میں عزا خانہ میں عورتے اور اپنے امام باڑوں میں عزا خانہ ہو رہا ہے مجلس ہو رہی ہے اور سکون سے ماتم ہو رہا ہے جزازہ گہیدرنگ ہم بھی نہیں کر رہے تو کیونکہ عزا خانہ نوغامہ سعداد میں ماشاءاللہ بہت ہیں تو ہر عزا خانے میں چالیس پچاس پچاس کی جو گائی لائن سے اس کے حساب سے سب لوگ اپنے امام باڑوں میں اور اپنے اپنے گھروں میں اس میں کر رہے ہیں جلوس کی پرمیشن نہیں ہے اس لئے کوئی جلوس یہاں نہیں کر رہا ہے لیکن الحمدللہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم کو چودہ سو سال سے کر رہے ہیں اگر پر شاہ سے نہ ہمیں ساتھ نہ بھی دیتا تو چاہے ہمیں اپنے گھروں میں کرتے ہیں چاہے دو کرتے ہیں چاہے تین کرتے ہیں یہ عزاداری ہماری اسی طریقے سے باپی رہتے ہیں